بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے ٹائم کمپلیکشٹی ڈیٹیل سے اور ہم ڈسکس کریں گے کہ بگ آر نوٹیشن کیا ہوتا ہے سو ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو سٹارٹ میں کچھ انٹرسٹنگ چیزیں بتا دوں لیٹس سپوز آپ کے پاس ایک ایری ہے اور اس میں آپ کے پاس اینڈ نمبر آف ایلمنٹس ہیں اور اینڈ کی والیو آپ کے پاس کچھ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور ایک فنکشن ہے جو کہ آپ کا اس ایری کو یوز کر رہا ہے اور اس فنکشن کا کیا کام ہے کہ اس ایری کے ایلمنٹس کو واپس میں ایڈ کر کے آپ کو لاس میں سم ریٹرن کر رہا ہے ٹھیک ہے اور میں یہاں پر اس فنکشن کو سوڈو کوڈ سے رپیزنٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کوڈ انڈسٹین کرنے میں آسانی ہوتی ہے سو اگر اس پیس آف کوڈ کے بارے میں میں یہ سوال پوچھوں کہ how much time it takes to execute this فنکشن ٹھیک ہے سو آپ کیا سکتے ہو کہ یہ question ایک stupid question ہوگا یا اس question کا answer دینا تھوڑا سا hard ہو جائے گا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس سوال کا جواب کہ کسی بھی piece of code کا execution time کیا ہوگا یہ آپ کے پاس بہت ساری چیزوں پر depend کرتا ہے for example سب سے پہلے تو یہ بات کہ آپ اس piece of code کو کس particular computer system پر چلا رہے ہو تو اس computer system کی specification کیا ہے اس کا processor کتنا ہے in simple words اس کی speed کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو situation کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ اس piece of code کو run کر رہے تھے تو اس وقت آپ کے پاس کمپیوٹر میں اور کتنے پروگرامز run ہو رہے تھے اور دوسرا یہ کہ آپ کے پاس کتنے اور پروگرامز چل رہے تھے جس وقت آپ اس piece of code کو run کر رہے تھے اور تیسرا یہ کہ یہ piece of code آپ نے کس particular programming language میں لکھا تھا so in simple words کسی بھی piece of code کا کسی بھی پروگرام کا execution time جو ہوتا ہے یہ ایک platform specific ہوتا ہے اور اس question کو answer کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزوں کو consider کرنا ہوتا ہے اس سوال کی جگہ اگر میں یہ سوال پوچھوں کہ how much the run time of this function grows as the input to the function grows اگر میں سوال اپنا ایسا کروں کہ اگر میں اس piece of code کے ساتھ اس piece of code کے run time کے ساتھ میں associate کر دوں input data کو جو کہ یہ function use کر رہے تھے اور with respect to the input data میں اس piece of code کے run time کا behavior میں find کرنا چاہوں کہ اگر میں اس piece of code کو input میں change کروں گا یا زیادہ کروں گا یا کم کروں گا تو اس piece of code کا جو run time ہوگا وہ اس fashion میں change ہوگا ٹھیک ہے so یہ question پھر آپ جائے سکتے ہو کہ تھوڑا sense رکھتا ہے کیونکہ کوئی بھی piece of code ہوتا ہے اس کا direct connection ہوتا ہے input data کے ساتھ input data کی size کے ساتھ اگر آپ کا input data grow کرتا ہے تو پھر آپ کا جو piece of code ہوگا یہ والا piece of code یہ پھر آپ کا زیادہ time لے گا ٹھیک ہے so اس question کا answer کرنا کہ کسی بھی piece of code کا اس کے input data کے ساتھ کیا connection ہوتا ہے کس fashion میں وہ change ہوتا ہے so اس question کو answer کرنے کے لیے ہم use کرتے ہیں big o notation ٹھیک ہے big o notation آپ کے پاس ایک tool ہے جس کے through آپ اس question کو answer کر سکتے ہو time complexity آپ کے پاس تین طرح کی ہو سکتی ہیں linear ہو سکتی ہے constant ہو سکتی ہے اور quadratic ہو سکتی ہے ان terms میں جانے سے پہلے میں آپ کو کچھ situations consider کرنے کو کہتا ہوں ٹھیک ہے اور ان situations کو study کرنے کے بعد ہم last میں summarize کریں گے اور پھر ہم کسی نتیجے پر پہنچیں گے let's suppose آپ کے پاس situation میں وہی آپ کے پاس piece of code ہے جو کہ آپ کا کسی array کے elements کو scan کر کے ان کو sum up کر رہا ہے اور last میں آپ کو sum return کر رہا ہے ٹھیک ہے so تین situations ہیں ایک میں آپ کے پاس array کا size 5 ہے ایک میں آپ کے پاس array کا size 20 ہے ایک میں آپ کے پاس array کا size 50 ہے ٹھیک ہے ان تینوں different arrays کیلئے اگر آپ اس piece of code کو آپ کو run کرو گے تو آپ دیکھو گے کہ آپ کے پاس number of elements کو یا array کی size کو increase کرنے سے جو اس function کا جو run time ہے وہ linearly grow کرے گا کیا کرے گا linearly grow کرے گا linearly grow کرنے کا مطلب یہ ہے کہ particular fashion میں ایک بقائدہ ایک sequence میں ایک predictable fashion میں آپ کا جو run time ہوگا اس piece of code کا ہو گیا کرے گا grow کرے گا ٹھیک ہے so in general terms اگر آپ اس piece of code کی time complexity کا function آپ نکال ہوگے تو وہ آپ کے پاس کچھ یوں بنے گا ٹھیک ہے fn is equal to an plus b اگر آپ last lecture کو revise کرو جس میں ہم نے پڑا تھا یہی piece of code ہم نے دیکھا تھا کیا اس میں آپ کے پاس different طرح کی instructions ہیں کچھ multiple time execute ہو رہے ہیں اور کچھ آپ کے پاس one time use ہو رہے ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ کچھ time کے multiple instances کو use کر رہے ہیں اور کچھ آپ کے پاس time کے one time unit کو use کر کے وہ execute ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور last میں ہم نے یہ والی equation ہم نے نکالی تھی ٹھیک ہے یہاں پر اس کو آپ general form میں کہہ سکتے ہو کہ an plus b b آپ کے پاس وہ fixed part ہے ٹھیک ہے n آپ کے پاس length of loop ہے اور یہ آپ کے پاس coefficient ہے اس n کا ٹھیک ہے situation two میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس again a array ہے اور ایک function ہے جو کہ اس array کو use کر رہا ہے اور وہ function کیا کر رہا ہے اس array کے پہلے element کو print کر رہا ہے ٹھیک ہے اس piece of code کو ہم different length of arrays کے لیے ہم test کرتے ہیں let's suppose آپ کے پاس ایک وقت array کی جو length ہے وہ 5 ہے ایک وقت میں 20 ہے اور ایک وقت میں 50 ہے اس case میں آپ دیکھو گئے تو آپ کا جو اس piece of code کا جو run time ہوگا وہ کیا ہوگا وہ constant ہوگا کیوں کیونکہ یہ piece of code آپ کی پوری array کو use نہیں کر رہا پوری array کو scan نہیں کر رہا ٹھیک ہے اگر یہاں پر array کا size 5 ہو یا 20 ہو یا 50 ہو یا کچھ بھی ہو 500 ہو یا 1000 ہو تو یہ piece of code کا آپ کہہ سکتے ہو array کی length اس پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہے یہ piece of code simple اس array کے پہلے element کو print کر رہا ہے ٹھیک ہے اب اس element کو print کرنے کے بعد آگے اس array میں کتنے elements ہیں اس function کا اس کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ہے سو آپ notice کرو گے کہ اس piece of code کا جو آپ کہہ سکتے ہو جو run time ہوگا وہ کیا ہوگا وہ constant ہوگا ٹھیک ہے اور اگر آپ number of elements کو increase کرو گے یہ دیکھا تو اس کا کوئی effect نہیں ہوگا اس piece of code کے run time پر ٹھیک ہے اور اس کا جو آپ کے پاس time complexity کا جو function آئیں گا وہ آپ کے پاس کوئی constant number ہوگا c for example two microseconds for example ٹھیک ہے third situation آپ کے پاس ہے کہ آپ کے پاس arrays ہیں different dimensions کے ایک situation میں آپ کے پاس 1D array ہے اور دوسری case میں آپ کے پاس two dimension کا array ہے so ایک case میں آپ کے پاس one dimension array ہے اور دوسری case میں آپ کے پاس کیا ہے two dimension array ہے اور ایک function ہے جو ان different dimensions کے array کو کیا کر رہا ہے print کر رہا let's suppose ٹھیک ہے so پہلے case میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ ہم کیا کرتے ہیں اگر آپ کے پاس one dimension array ہے تو ہمیں counter چلاتے ہیں zero سے enter ٹھیک ہے اور اس array کے elements کو ہم کیا کرتے ہیں print کرتے ہیں یہ جو آپ کا case a ہے یہ آپ کا situation one والی example ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ آپ یہ جو case a ہے یہاں پہ آپ کا time complexity کا جو function آئے گا وہ آپ کے پاس بلکل same ہوگا جو کہ آپ کے پاس situation one میں ہویا تھا ٹھیک ہے یہ جو case b ہے یہ note کرنے والا ہے جب آپ کے پاس dimension increase ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سو ہم کیا کرتے ہیں two dimension array میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو data ہوتا ہے وہ distributed ہوتا ہے among rows and columns ٹھیک ہے سو ہم دو counter چلاتے ہیں ایک counter آپ کا rows کو count کرتا ہے اور ایک counter آپ کا columns کو count کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ loops آپس میں کس fashion میں execute ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ for example i is equal to zero سے start ہوتا ہے تو i is equal to zero سے j is equal to for example اس میں 10 columns ہیں ٹھیک ہے two columns ہیں اس میں so i is equal to zero کے لیے j is equal to zero اور j is equal to one چلے گا similarly پھر i کی value increment ہو کے one ہو جائے گی تو پھر i is equal to one کے لیے j is equal to zero اور j is equal to one چلے گا ٹھیک ہے اس fashion میں یہ nested loops کیا ہوں گے execute ہوں گے so اس case b کو اگر آپ دیکھو تو آپ کے پاس جو time complexity کا جو function ہوگا وہ کچھ اس طرح سے نکلائے گا ٹھیک ہے اس point پہ آپ اس بات کو تھوڑا hold رکھو کہ کسی code میں آپ کے پاس nested loop ہوتے ہیں دو nested loop ہوتے ہیں تو اس کا جو time function ہوگا وہ وہ کس طرح سے یہ derive ہوگا ٹھیک ہے تو اس point پہ آپ اس کو consider کر لو کہ ایسا ہی ہوتا ہے next lecture میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ یہ function یہ جو ہے آیا ہے an square plus bn plus c یہ کس طرح سے derive ہوتا ہے ٹھیک ہے so at this instance of time آپ یہ سمجھ لو کہ اگر آپ کے پاس دو nested loops ہیں اگر آپ کے پاس کسی array میں dimension زیادہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے quadratic equation میں آپ کا جو time function ہوگا وہ کیا ہوگا change ہوگا ٹھیک ہے اگر ہم summarize کریں ان تینوں situations کو تو ان تینوں situations کے graph آپ کے پاس کچھ یوں بنیں گے جب آپ کے پاس linear fashion میں آپ کا runtime change ہو رہا تھا تو یہ آپ کے پاس graph بنے گا ٹھیک ہے یہ x axis پہ آپ کے پاس number of elements ہیں اور y axis پہ آپ کے پاس time ہے اگر آپ number of elements کو increase کرو گے تو آپ کے پاس جو run time ہوگا وہ کیا ہوگا increase ہوگا similarly situation 2 میں جب آپ کے پاس constant thought ٹھیک ہے تو اگر آپ number of elements کو increase بھی کرو گے تو آپ کا execution time کیا ہوگا تینوں cases میں ہونے پڑا تھا کہ وہ constant ہوگا اور یہ آپ کے پاس وہ quadratic والا ہے جس میں آپ کے پاس execution time جو ہے وہ quadratic fashion میں کیا ہو رہا ہے change ہو رہا ہے اب ہم پڑھتے ہیں کہ آپ کیسے کسی particular time function کے لیے آپ time complexity نکالتے ہو تو دو simple steps ہیں آپ اس particular piece of code کے time function کو آپ consider کرو گے اور اس میں سے سب سے پہلے جو fastest growing term ہے وہ آپ find کرو گے ٹھیک ہے اور باقی جو terms ہیں اس کو آپ ignore کرو گے دوسرا کیا کرو گے جو fast test going term ہے اس کا جو coefficient ہے second step میں آپ اس کو بھی remove کر دو گیا ٹھیک ہے for example یہ آپ کے پاس linear والا case ہے جس میں آپ کے پاس جا تھا function کی جو general form آ رہے تھی an plus b اب اس case میں دیکھو جو b والا part ہے یہ constant ہے ٹھیک ہے اور یہ والا جو part ہے یہ fast test growing ہے ٹھیک ہے in case میں آپ کے پاس n کی value جو ہوگی تو وہ multiply ہوگی اس کے ساتھ ٹھیک ہے so it means کہ اس particular case میں آپ کے پاس جو an کا جو آپ کہہ سکتے ہو کہ جو strength ہے یا جو آپ کہہ سکتے ہو کہ جو density ہے وہ اس term کی زیادہ ہے ٹھیک ہے so step one میں ہم نے کیا کیا کہ جو fastest growing term تھا اس کو consider کیا اور اس b والے part کو ہم نے ignore کر دیا step two میں ہم نے کیا کیا کہ آپ کا جو fastest growing term ہے an اس کے coefficient کو ہم نے ignore کر دیا تو کیا بچا n سو ہم کیا سکتے ہیں کہ اس piece of code کا جو time complexity کیا ہے وہ o of n ہے big o of n ٹھیک ہے similarly جو دوسرا case تھا جس نے آپ کے پاس time complexity جو run time تھا وہ constant تھا تو وہ آپ کے پاس c تھا ٹھیک ہے یہاں پر میں multiply one کر رہا ہوں تاکہ آپ کو understand کرنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے so اس case میں آپ کے پاس c جو c ہے یہ different platform پہ آپ run کروئے تو آپ کے پاس c change ہو سکتا ہے ٹھیک ہے constant کیا ہے یہ one value ہے ٹھیک ہے so step one میں ہم نے کیا کیا step one میں ہم اس c کو کیا کرتے ہیں ignore کرتے ہیں اور اس one کو پھر کیا کرتے ہیں اس one کا جو coefficient ہے کوئی بھی نہیں ہے تو in simple words اس constant والی case کا جو آپ کہہ سکتے ہو time complexity یہ ہے وہ کیا ہے وہ one ہے اگر ہم big o annotation کی form میں لکھیں تو وہ بنتا ہے o of one ٹھیک ہے similarly quantity کی case میں یہ آپ کے پاس three terms ہیں ان three terms میں جو سب سے fastest growing term وہ کیا ہے وہ a n square ہے کیونکہ یہاں پر n جو ہے وہ one time unit b کے ساتھ multiplied ہو رہا ہے یہاں پر n کا square a کے ساتھ multiply ہو رہا ہے سب سے fastest growing term کیا ہے وہ a n square ہے ٹھیک ہے so step one apply کرنے کے بعد ہمیں fastest growing term ملا اور step two کے بعد ہم نے اس کا coefficient کیا کیا ignore کر دیا سو اس piece of code کی جو time complexity وہ کیا نکل آئی o of n square ٹھیک ہے انشاءاللہ next lecture میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے آپ کسی piece of code سے time complexity کا function آپ extract کرتے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہ